آپ کے ظاہری جسم یعنی آوٹر باڈی میں ایک ایسا پارٹ ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے کیا وہ ہاتھ ہے؟ نہیں کیا وہ کان ہے؟ نہیں کیا وہ زیبان ہے؟ نہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کی پیاری سی شرمیلی سی آنکھ جو باقی سب باڈی پارٹ سے زیادہ استعمال ہوتی ہے جی ہاں یہ وہی آنکھ ہے جو سب سے زیادہ انفارمیشن ہمارے دماغ کو بھیجتی ہے اور ہمارے مائنڈ کو بہت متاثر کرتی ہے آج تک کوئی بھی ایسا کیمرہ نہیں بنا جو آنکھ کا مقابلہ کر سکے لیکن آج میں آپ کو آنکھ کے جادو دی میجک آف آئیز کے بارے میں بتاؤں گا آپ آنکھ کی مدد سے اپنی زندگی میں ایک پر اثر تبدیلی لاسکتے ہو دیکھنے کی صلاحیت دی میجک آف سائٹ سے غزب کا فائدہ اٹھا سکتے ہو جادو نمبر ایک جیم کیری جو ہالی وڈ کے ٹاپ کے ایکٹرز اور کامیڈینز میں سے ایک ہیں اس نے کئی ہٹ فلمز میں کام کیا ہے جب شروع شروع میں اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا تو اس نے خود کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے خود اپنے نام کا ایک چیک لکھا تھا جس پر اس نے دس ملین ڈالر کی ایک بڑی قیمت لکھی تھی پھر اس نے اس چیک کو اپنے والٹ میں رکھ لیا جب بھی وہ والٹ کو نکالتا اس کی آنکھ اس چیک پر پڑتی پھر کچھ سالوں بعد اس کو ایک فلم کے لیے ایک بہت بڑا چیک ملا تھا جو واقعی ٹین ملین ڈالر کا تھا جیم کیری نے یہ بات اپنے ایک انٹریویو میں بتائی تھی کہ میں ایسا محسوس کرتا کہ بس مجھے ایسا بڑا چیک ملنے والا ہے یہ چیک مجھے بار بار یاد دلاتا اور میں اور بھی زیادہ محنت کرتا اس نے بتایا کہ میری کامیابی کا راز یہ جھوٹا اور بڑا چیک ہی ہے جادو نمبر دو روز ویلڈ جب امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا اس کو جب بھی کوئی مشکلات پیش آتی تو وہ سامنے دیوار پر لگی ابراہیم لنکن کی تصویر کو دیکھتا وہی ابراہیم لنکن جس کو امریکہ کی تاریخ کا پیسٹ نمبر ون پریزیڈنٹ مانا جاتا ہے اگر یہی پرابلم ابراہیم لنکن کو آتی تو وہ اس وقت اس مسئلے کو کیسے فیس کرتا کیسے سوچتا اور کیا کیا ایکشن لیتا اس طرح صدر روز ویلڈ کو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بل جاتا اور وہ اس پرابلم کو حل کر لیتا ایک بات اور کہ اب صدر روز ویلڈ کا شمار بھی امریکہ کے ٹاپ کے پریزیڈنٹس میں ہوتا ہے جادو نمبر تین ایک انگریز خاندان کو سفید بلیاں یعنی وائٹ کیٹس پالنے کا بہت شوق تھا وہاں جتنی بھی بلیاں پیدا ہوئیں وہ سب وائٹ تھیں اس علاقے میں دور دور تک کوئی بھی کالی بلی نہیں تھی سوائے ایک فوٹو کے جو ایک لڑکے نے کچھ دن پہلے گھر میں لگا رکھی تھی تو ایک سفید بلی جہاں بیٹھتی وہاں بلیک فوٹو لگا ہوا تھا اب وہ بلی وہاں بیٹھے ہوئے اس فوٹو کو دیکھتی رہتی تو آپ سب سے میرا سوال یہ ہے کہ اس بلی کو دس سال بعد جو بچہ پیدا ہوگا نہیں نہیں بلکہ دو ماہ بعد وہ بلیک ہوگا یا وائٹ وہ جس بچے کو جنم دے گی وہ سفید ہوگا یا کالا آپ کی کیا رائے ہیں کمیٹ میں ضرور بتائیں شاید آپ کے خیال میں وائٹ مگر ایسا ہوا نہیں بلیک بلی کے فوٹو کو دیکھتے رہنے کے بعد اس وائٹ کیٹ نے بلیک بیبی کو جنم دیا میرے دوست اس اگزیمپل میں بہت سارے راز پوشیدہ ہیں جادو نمبر چار کوئی ایسی ایمیج جس میں بچپن میں ہماری انسلٹ کی گئی ہو کسی نے برا پھلا کہا ہو ہمارے دماغ میں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا کانفیڈنس لو ہو جاتا ہے اور وہ تصویریں ہماری شخصیت کو دبا دیتی ہیں پرسنلیٹی کو ڈیمیج کر دیتی ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس بری ایمیج کو چھوٹا کرتے کرتے آف کانفیڈنس والی تصویر کو دیکھنا ہے بار بار دیکھنا ہے یا خود اپنے دماغ میں بنانا ہے پھر اس کو دماغ میں بڑا کرتے جانا ہے محسوس کرنا ہے فیل کرنا ہے جیسے جیسے وہ ایمیج ہمارے دماغ میں جگہ بناتی جائے گی دماغ کی سکرین پر پرنٹ ہوتی جائے گی ویسے ویسے کانفیڈنس بڑھتا بڑھتا جائے گا جادو نمبر پانچ میں نے آپ کو پچھلی ایک ویڈیو میں ایپل ایکسپیریمیٹ کے بارے میں بتایا تھا جس میں میں ایپل کے ایک حصے پر آئی لیو بھی ہیل دی اور دوسرے حصے پر آئی ہیٹ یو ڈسٹرائی بولتا تھا اور ورڈز کا جادو ایک سال میں دس سال میں بیس سال میں نہیں بلکہ بیس دن کے بعد ظاہر ہونے لگا تھا اور اگر ہم اپنے دماغ میں ایک گلے سڑے ایپل کو دیکھ کر آئی ہیٹ یو ڈسٹرائی بولیں گے تو وہ زیادہ اثر دکھاتی ہے اور وہ ایپل کا ٹکڑا جلد خراب ہو جاتا ہے اگر ہم زخم چوٹ اور کینسر کی فوٹو کو بار بار دیکھیں گے تو زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ہم کو بھی محسوس ہونا شروع ہو جائے اور وہ بیماری شاید ہم کو بھی نہ ہو جائے تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ اچھی چیزیں دیکھیں بولیں سنیں اور سوچیں ویسے ہی ہمارے دماغ میں کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی نیورانز کی سٹرکچر بنتی ہے جادو نمبر چھے ہمیں اپنی عادت بنانے کے لیے پوسٹرز کا استعمال کرنا چاہیے اگر ہمیں کچھ چیزوں کی عادت کو چھوڑنا ہو اور اچھی عادت اپنانی ہو تو ان اچھی تصویروں کے پوسٹرز اپنے آس پاس کہیں بھی دیوار پر لگانے چاہیے اور جن کاموں کو نہیں کرنا ان تصویروں پر کیروز کا نشان لگانا ہے اس طرح یہ پوسٹرز انکانشیسلی یعنی لا شعوری طور پر ہمارے مائنڈ کی پروگرامنگ کرتے رہتے ہیں یہ ٹیکنک بچوں پر تو ہنڈر پسنٹ کام کرتی ہے لیکن جو بچے زدی ہوتے ہیں کسی کی بات نہیں مانتے یہ ٹیکنک ان پر بھی اثر دکھاتی ہے یہ طریقہ تو مختلف کمپنیاں ایڈورٹائزنگ کے لیے استعمال کرتی ہیں پوسٹر پر بنی تصویروں کو بار بار دیکھنے سے وہ دماغ کا حصہ بن جاتی ہیں موسیقی